ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری ایک دن میں انہتر مریض جان سے گئے تین ہزار نو سو نو نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ دو ایک فیصد رہی کورونا ویکسین نہ لگوانے والے ہوش یار سن میں پندرہ ستمبر کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ ٹیکسی اور وین میں سفر کی اجازت نہیں ہوگی محکمہ ٹرانسپورٹ سن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا موٹر وے پر بھی ویکسین سرٹیفیکٹس چیک کیے جائیں گے حکومت مخالف محازگرم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ آج شہر قائد میں جلسہ کرے گی پی ٹی ایم سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ سے اجتماعی استفعوں کی تجویز مسترد صرف ملگیر جلسوں پر اکتفا خواتین نہیں آئیں گی خواتین آئیں گی مولانا نے اپنے ہی پارٹی رہنمار راشد سومروں کو شٹ اپ کال دے دی کہہ دیا خواتین جلسے میں آئیں گی انتظامیہ کی جانب سے خواتین سے متعلق بات کا ایشو نہ بنایا جائے مریم اورنگزیب کہتی ہیں جلسے میں ضرور آؤں گی اسٹیج پر بھی نظر آؤں گی چوبیس سے چھتیس گھنٹوں میں کابل ائرپورٹ جیسا دہشتگرد حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کر دیا کہا افغانستان میں دائش خراسہ کے خلاف ڈرون حملے جاری رہیں گے کوئی ہمارے فوجیوں پر حملے کی کوشش کرے گا تو جواب دیں گے خوفناک صورتحال کے باوجود شہریوں کے انخلاق عمل جاری ہے موسیقی